اسلام علیکم پیارے بچوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہمارا پچھلا سبکی خاکہ جو آپ کے پاس گیا تھا وہ آپ کے سلیبس آؤٹلائن سے متعلق تھا تو آج جو ہم آپ کا سبکی خاکہ لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں بیٹا وہ سبکی خاکہ ہے آپ کا اعادہ کلی اور یہاں پر ہم جماعت چہارم اور پنجم دونوں کا ایک ہی سبکی خاکہ پیش کرنے جا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ دونوں کی جو ہم نے گنتی سلیبس آؤٹلائن میں دی ہے وہ ایک تا پچاس ہے جی ہاں تو لہٰذا آج ہم جو آپ کو اعادہ کلی کا حصہ کروانے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کی گنتی آپ کو ایک تا پچاس تک الفاظ میں گنتی کو سیکھنا ہے اس کی مشک کرنی ہے کیونکہ یہ آپ کے آنے والے سالانہ انتہان کا حصہ ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں ہم ایک تا پچاس الفاظ میں اور ہنسوں میں گنتی کس طرح لکھی جاتی ہو اور کس طرح پڑھی جاتی ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنے اگلے سٹیت کے جانے آئیے ہم اب گنتی کی طرف چلتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہنسوں میں گنتی لکھی ہوئی ہے یہ ہندسے ہیں یہ اردو کی گنتی ہے ہندسوں میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لفظوں میں یعنی الفاظ میں گنتی لکھنی ہے ہم اس سے پہلے بھی یہ لیسن کر چکے اب میں لکھتی چلی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ پڑھتی چلی جاؤں گی اور آپ کو غور سے دھیان سے دیکھنا ہے کہ ان حروفیں تاجی کو ہم کیسے آپس میں ملا ٹھیک ہے بیٹھا علیف یہ کاب ایک ڈالواؤ دو تے یہ نون تین چھے علیف اور یہ چار تے علیف نون اور یہ چھے کیا بنا پانچ جی اور چھے چھے اور دو چشمی ایک کو ملا کے کیا آواز نکلتی ہے چھے سات علیف مدہ اور ٹھے آٹ نو اور دس ٹھیک ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس دس تک ہماری گنتی مو کمیل ہو گئی اب ہم جا رہے ہیں گیارہ گیارہ گاف یہ علیف رے اور خے گیارہ بارہ بے علیف رے ہے پارہ تے یہ رے اور یہ تیرا چودہ چھے واو دال ہے پندرہ پے نون دال رے ہے پندرہ سین واو اور لام سولہ سین تے رے اور ستر آپ کو شوشوں کا خیال بہت زیادہ رکھنے کی بیٹا ضرورت ہے علیف تھے علیف رے اٹھارا علیف نون یہ اور سین انیس بے یہ اور سین بیس اب یہاں سے جو آپ کی گنتی شروع ہو رہی ہے بیٹا انیس بیس سے تو یہاں پر سین کا کام زیادہ ہے اور آپ کو پتہ ہے جب سین آخر میں استعمال ہوتا ہے تو دو شوشیں اس کے بنتے ہیں اور تیسرا پیٹ اس کا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ شوشیں گنتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے اب آئیے اکیس علیف کاف یہ اور سین اکیس بائس بے اگیب حمزہ یہ اور سین بائیس تیس تے یہ حمزہ اور سین تیس چو بیس چے واو بے یہ اور سین چو بیس پچیس پہ چے یہ اور سین ہو گیا پچیس چے بے یہ اور سین ہو گیا چھب بیس ٹھیک ہے بیٹا اب آئیے ستائیس سین تے اب چکے یہ دیکھیں ابھی تک ہم یہاں پر دو شوشیں لیکھ کے موٹا پیٹ کر رہے تھے لیکن اب سین ہمارا شروع میں آ رہا ہے تو ہمارے شین کے تینوں شوشیں بنیں گے ٹھیک ہے پھر تے آلیف حمزہ یہ اور پھر سین ستائیس آلیف ٹھے آلیف حمزہ یہ اور سین اٹھائیس اونتیس آلیف نون تے یہ اور سین انتیس اور تے یہ اور سین تیس یعنی آپ نے دیکھا انیس سے لے کر تیس تک ہم نے سین کا خوب استعمال کیا ہے پیٹا تو آپ کو جب اکیس سے لے کر اور تیس تک اور اس کے آگے بھی آپ جب گنتی لکھیں گے تو شوشوں کو گن کے اچھی طرح سے لکھنا ہے آپ کو الفاظ میں گنتی لکھنا بہت آسان لگے گی اب آگے بڑھتے ہیں آلیف کاف تے یہ اور سین اکتیس ٹھیک ہے بیٹا بتیس بے تے یہ اور سین بتیس تے تے نون تے یہ اور سین جی بہت زیادہ فرصت سے اس میں شوشی ہیں تے تیس ٹھیک ہے بیٹا اب آجائیے چونتیس چے واو نون تے یہ اور سین چونتیس پیتیس پے یہ نون تے یہ اور سین بہت زیادہ بیٹا کیرخل ہو کہ یہاں پہ کام کرنا ہے پیتیس ٹھیک ہے چھتیس چھے تے یہ اور سین چھتیس سیتیس سین کیونکہ پھر ہم نے یہاں پہ جس طرح ستائیس میں شوشے لیے تھے تین یہاں پہ ستائیس میں بھی ہم تین شوشے لیں گے سین یہ نون تے یہ اور سین ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا سیتیس اب آئیے اڑ تیس علیف رے تے یہ اور سین تے یہ اور سین 38 اب ہے 49 جی اب ہم 40 کی طرف جا رہے ہیں اس لیے علیف نون تے علیف لام یہ اور سین 49 اور 40 چے علیف لام یہ اور سین چاہ ٹھیک ہے بیٹا اب ہم اپنی گنتی 50 تک موکم کرنے جا رہے ہیں تو علیف کاف تے علیف لام یہ اور سین 41 بے یہ علیف تے لام یہ اور سین 42 43 تے یہ نون تے علیف تے تہ لام یہ اور سین 43 44 چے واو علیف لام یہ اور سین 44 نون تے علیف 47 اور اب آگئے ہم 48 کی طرف 48 ٹھیک ہے بیٹا اب 49 علیف نون چے علیف اور سین ساکھیں 49 پہ چے علیف اور سین کے دو شوشے اور ایک تیسرا شوشہ سین اپنی اصلی شکل ٹھیک ہے تو آئیے ایک دفعہ دھوڑا لیتے ہیں بہر سے پڑھئے دیکھئے اور اس کی مشک کیجئے ایک دو تین چار پانک چھ ساک آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پاندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس ایک 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 بائیس تیس چوبیس پچیس چھ ستائیس اٹھائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس باتیس تیس چونتیس پینتیس چھتیس سینتیس اٹھائیس انتالیس چالیس اکتالیس بیالیس سینتالیس چھوانیس پنٹالیس شیالیس سینتالیس اڑتالیس انچاس اور پچاس تو بیٹا یہ تھی ہماری الفاظ میں ایک سے پچاس تک گنتی جو آپ کے سلیوز آؤٹلائن کا حصہ جماعت چہارم اور جماعت پنجم دونوں میں موجود ہے لہٰذا آپ کا یہ کمبائن لیسن آج جا رہا ہے اور آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے مشک کرنی ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے اور صرف یاد نہیں رکھنا ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کیونکہ ہمیں ایک دفعہ گنتی سیکھتے ہیں اور پھر ہمیں گنتی آ جاتی ہیں تو بیٹا آپ کے آنے والے سالانہ امتحان کے لیے میری جانب سے best of luck اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ